مولانا تارک جمیل اپریشیٹ کیا گیا ہے اس بیان کو کافی سپورٹ بھی دی گئی ہے میڈیا والے اس چیز کو کچھ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے مولانا تارک جمیل کے اس بیان کے خلاف لوگوں نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے کہ مولانا تارک جمیل کے اس بیان کی وجہ سے اکثریت کو دکھ پہنچا ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ ایک پول کروا لیتے ہیں اس پول کی ووٹنگ سے یہ پتا چل جا گیا کہ مولانا تارک جمیل نے یہ بات صحیح کی ہے یہ غلط کی ہے اس وقت مولانا تارک جمیل کے ایک بیان کو لے کر میڈیا کے جو لوگ ہیں جتنے بھی بڑے نامور صحیح ہیں انکر حضرات ہیں میڈیا چینلز ہیں وہ تمام کے تمام مولانا تارک جمیل کے پیچھے پڑ چکے ہیں مولانا تارک جمیل نے میڈیا کے متعلق کل یہ کہا تھا کہ پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے مولانا تارک جمیل کے اس بیان کے بعد ان کو کئی طرح کے علقابات سے نوازا جا رہا ہے مولانا تارک جمیل کا میڈیا کے حوالے سے یہ بیان کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط اس کا فیصلہ ہم حال فیلال میں میڈیا کی چند خبروں سے لگا لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنا سچ بولا تھا پاکستانی عوام کے سامنے اور کتنا جھوٹ بولا تھا تو سب سے پہلے ہم پاکستان کے بڑے انکروں میں سے ایک جو ہے جو کہ حکومتیں گرانے اور ہلانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کے متعلق ہم جان لے تھے حامد میر کے متعلق بات کرتے ہیں حامد میر نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جنہوں نے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے پروٹوکول کی ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو بنانے کے اوپر اس صحافی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ عابد جان جو کہ چار صدہ کا صحافی تھا اس کے اوپر اسی کے ایک کلیگ نے جو کہ خود بھی ایک صحافی ہے اس نے اس کو دھمکانے اور اس کو بلیک میلنگ کے الزام میں اس کو چند روز پہلے وزیراعلا کے اس پروٹوکول والی ویڈیو سے بھی پہلے اس نے پولیس سٹیشن میں اس کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی چار صدہ پولیس سٹیشن میں کہ وہ میرا ہی کلیگ عابد جان کہ وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے اور مجھے بلیک میل کرتا ہے جس کے اوپر کاروائی کرتے ہوئے عابد جان صحافی کو گرفتار کیا گیا تو حامد میر کا یہ جھوٹ نمبر ایک تھا جو کہ حال فلال میں ہے جو زیادہ پرانی بات نہیں ہے حامد میر نے ایک تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور یہ جھوٹ اس وقت انہوں نے بولا تھا جب ان پر کراچی میں گولیاں چلائے گئے تھے ان کے مطابق یہ گولیاں پاکستان کے خوفیہ ادارے کے چند لوگوں نے چلائی تھی جس پر جیو نے اس وقت بھی آئی ایس اے کے چیف کا نام اور تصویر شائع کی تھی مگر کچھ دن بعد انہوں نے جیو نے خود اس پر معافی مانگی تھی اور حامد میر نے بھی اس پر خاموشی اکتیار کر لی تھی اس کے بعد حامد میر کا ایک اور بڑا جھوٹ تھا وہ تھا کچھ دن پہلے جب احساس پروگرام کے تحت کچھ لوگوں کو رقم کی تقسیم ہوئی تو حامد میر نے سندھ کے ایک علاقے کی ویڈیو یہ کہہ کر نشر کر دی کہ یہ ملتان کے اندر جو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ اس کی فوٹیج ہے جبکہ وہ ویڈیو سندھ کے ایک علاقے سکر کی تھی تو حامد میر کا یہ جھوٹ نمبر تین تھا جو کہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے سامنے آئے تو پھر بھی اس کے باوجود اس بات پر یہ تلم لا رہے ہیں اس کے علاوہ حامد میر نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور وہ جھوٹ ہے جس پر وہ کئی دنوں تک قائم بھی رہے وہ جھوٹ یہ تھا کہ وزیراعظم نے چینی اور آٹے کی شارٹیج کے مطلق ایک انکوائری کروائی تھی اور اس انکوائری اور اس انکوائری رپورٹ کو حکومت نے خود پبلک کیا تھا مگر حامد میر کے بقول کہ یہ رپورٹ مالک نے اپنے ٹی وی چینل پر اس کو پبلک کیا جبکہ حکومت کو بعد میں مجبوراں پبلک کرنا پڑا تھا حامد میر کے اس بیان پر وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے خود کہا کہ انہوں نے یہ رپورٹ خود مالک کو دی تھی اور مالک نے بقیدہ اپنے پروگرام میں جس میں حامد میر بھی مجود تھے اس نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ مجھے شہزاد اکبر نے یہ رپورٹ دی تھی اور میں نے اس کو پھر نشر کیا تھا اپنے ٹی وی کے اوپر ڈھٹائی کا عالم یہ تھا کہ اس جھوٹ کے پکڑے جانے پر بھی حامد میر نے کسی سے کوئی معافی نہیں مانگی بلکہ اپنی بات کو کسی اور انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہم سب کے فیورٹ روف کلاسرا کے متعلق ابھی دو تین دن پہلے انہوں نے تازہ تازہ جھوٹ بولا ہے اور یہ جھوٹ انہوں نے اپنے کالم کے ذریعے بولا جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ وزیراعظم کے مبینہ رونے کے متعلق ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس ویڈیو کو لے کر روف کلاسرا نے کالم لکھا تھا کہ بادشاہ کی اداکاری مگر بعد میں وہ ثابت ہوا کہ یہ ویڈیو تو حال فلال کی ہے ہی نہیں یہ ویڈیو تو کم از کم دھائی تین سال پرانی ویڈیو ہے جب شاہ مہود قریشی بھی ایک تقریر کر رہے تھے اور اس دوران عمران خان تصویب کر رہے تھے یہ اس وقت کی ویڈیو تھی مگر روف کلاسرا نے بھرپور کوشش کر کے اس ویڈیو کو آج کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر کے وزیراعظم کے متعلق بات کی ان کے اوپر کئی طرح کے الزام تراشیاں بھی کی اس کے علاوہ روف کلاسرا کچھ عرصہ پہلے تک خود اس بات کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے صحافی ہیں جو مالی فوائد کے لیے کام کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں مگر روف کلاسرا کو شاید اس ٹویٹ کا یاد رہا ہوں مگر ہم ان کو یہ شیئر کر کے ان کو یاد دلا دیتے ہیں کہ ماضی میں روف کلاسرا کس طرح میڈیا اینکرز اور صحافیوں کے مطلق خود ان کی سوچ ہوا کرتے تھے اور آج وہ کس طرح مولانا تارک جمیل کے اس بیان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ آپ کے سامنے دونوں ٹویٹ سے رکھتے ہیں روف کلاسرا کا آج کا بیان روف کلاسرا کا تین سال پرانا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روف کلاسرا با مقابلہ روف کلاسرا ہے تو کون سے والے روف کلاسرا کس وقت سچ بولتے ہیں یہ فیصلہ وہ خود کر لیں روف کلاسرا نے ایک اور بہت بڑا بلنڈر مارا تھا وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ 42 کروڑ کی لاغت کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے جس کے اوپر 42 کروڑ پر خرچہ آ رہا ہے تو اس بات کے اوپر میں نے بھی کئی بار ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر کئی اور لوگوں نے ایون حکومتی عرقی نے ڈکٹر شہباز گل نے اور کئی دوسرے لوگوں نے اس کے متعلق روف کلاسرا سے بار بار استفسار کیا ان سے کئی بار پوچھا کہ وہ آپ ثبوت تو دیں کہ وزیراعظم نے واقعی پیڈ سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہوئے جس کے اوپر اتنا خرچہ ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا تھا آج اس بات کو تقریباً مہینہ ہو گیا مگر روف کلاسرا صاحب اس جھوٹ کے اوپر بھی ابھی تک کیس وٹے ہوئے ہیں بلکل خاموش ہیں وہ اس ٹاپک پر آپ بات ہی نہیں کرتے اس کے علاوہ ایک اور بڑے نامور صحافی ہیں نجم سیٹی صاحب ان کے جھوٹ تو زبانیں زدو عام ہوئے ان کا ایک بہت مشہور جھوٹ تھا جس کے اوپر ان کے چینل کو اور ان کو سزا بھی دے گی پیمرہ کی طرف سے اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان اس قدر لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہیں کہ بعد طلاق تک پہنچ چکی ہے جب اس بارے میں پیمرہ نے نوٹس لیا اور نجم سیٹی سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اس کے بعد نجم سیٹی پیمرہ کے آفس میں پیمرہ چیئرمن کے سامنے جا کر مافیاں مانگتے رہے کہ یہ میں نے ویسی چلا دی خبر اور مجھے کسی نے بتایا تھا تو اس لئے میں نے چلا دی مگر نجم سیٹی اس وقت کتنے سچے تھے کتنے جھوٹے تھے آج ہم سب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نجم سیٹی کے اس پروگرام کو کم از کم ایک سال ہو چکا ہے مگر آج بھی عمران خان جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی گھر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں تو نجم سیٹی کی خبر کو آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ نجم سیٹی نے اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا تو اس کے علاوہ نجم سیٹی نے اپنے جو پرانا چینل تھا جیو ان کے مالک سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس خبریں لانے والی چڑیا ہیں اصل میں کوئی چڑیا ہے وغیرہ نہیں تھی چڑیا تھی ان کے پاس مگر وہ سنا ہے وہ چڑیا ان سے بعد میں ناراض ہو گئی جس کے پاس انہوں نے خبریں خود گھڑنا شروع کر دی اور اس بات سے اپنے پروگرام کے پروڈیسر اور اپنے چینل کے مالک کو بھی اگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور چینل سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا چینل کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ سے نجم سیٹی کو جیو سے فارق کیا گیا تھا بہت سارے صحافی ہیں جو کہ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد پھر وہ اگلا پہنترہ مار دیتے ہیں جب ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر اس کو بات کو کسی اور طریقے سے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا نام سوہیل وڑیش صاحب ہیں سوہیل وڑیش صاحب عمران خان کے جانے کی خبریں کئی بار دے چکے ہیں اور ہر بار وہ ایک نئی تاریخ دیتے ہیں کہ اب حکومت گئی اب حکومت گئی اگر ہم سب کے سامنے کہ عمران خان آج بھی وزیراعظم ہیں اور یہ صحافی عمران خان کے جانے کی خبریں دینے کے بعد خود نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں اور اس طرح کا جھوٹ بولنے کے بعد وہ کئی دنوں تک میڈیا کے سامنے نہیں آتے اس کے علاوہ انگینت اینکرز کے انگینت جھوٹ ہیں جو کہ اس ویڈیو میں بتانا میرے لئے ممکن نہیں ہے چند ایک لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میڈیا گروپس ہیں جو نیوز ہیں وہ کس طرح عوام میں کیوس پھلاتے ہیں عوام میں جھوٹ کا تڑکہ لگا کر خبروں کو عوام کے سامنے لاتے ہیں وہ بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے علماء کرام کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پچاس اور پچاس سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ مسجد میں نہیں جائیں گے تو جب مفتی منیب اور مفتی تکی عثمانی نے اس ایگریمنٹ کو فالو کرتے ہوئے مسجد میں خود نہ جانے کا فیصلہ کیا تو میڈیا نے اس کو بھی الگ رنگ دینے کی کوشش کی اس خبر کو اس طرح جھوٹ بنا کر پیش کیا کہ جیسے علماء کرام حکومت کے ساتھ اس معایدے کی پاسداری نہیں کر رہے یہ نویز پر خبر چلی کہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ حکومت کے پاس اس وقت صرف پچپن وینٹی لیٹرز ہیں جبکہ یہ خبر بھی غلط تھی حکومت کے پاس اس وقت بھی پانچ سو وینٹی لیٹرز موجود ہیں جس کی ان کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے تو یہ جی او نیوز کا ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو کہ سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ کو بنیاد بنا کر پیش کیا تھا ڈاکٹر زفر مرزا کے ہٹائے جانے کے متعلق بھی میڈیا نے جھوٹ بولا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو فل فور ہٹایا جائے وہ ایک ناہل آدمی ہے جس پر سوشل میڈیا پر پھر ان کی کافی ٹرولنگ بھی ہوئی تھی مگر حقیقت یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر زفر مرزا کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے ڈاور نیوز نے بھی ایک بڑا دلچسپ جھوٹ بولا جب انہوں نے برطانوی وزیراعظم کی موت کی خبر چلائی جس پر پیمرہ نے انہیں سزا بھی دی اور دس لاکھ کا جرمانہ بھی کیا اس کے علاوہ ایک اور پراپو گنڈا بڑا ایکسپوسٹ ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان نے کرونا ریلیف کے حوالے سے اپنی ایک ٹائگر فورس بنائی ہے جس میں تقریباً دس لاکھ لوگ شامل ہیں اور اب اس ٹائگر فورس کی وردیاں بنائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر تقریباً پنتالیس کروڑ پیہ خرچہ آ رہا ہے اور وردیوں کے بنانے کا جو ٹھیکہ ہے وہ وزیراعظم کے کسی دوست کو دیا گیا ہے تو یہ میڈیا کا وہ جھوٹ تھا جو کہ ابھی تک کرونا ٹائگر فورس جو ہے وہ اس وقت میدان میں آ چکی ہے وہ کام بھی کر رہی ہے مگر ان کے پاس نہ تو کوئی وردی ہے نہ کوئی ٹی شیٹ ہے وہ بلکہ یوں ہی اپنے سادہ لباس میں جو کہ عام ہم نے پینا ہوتا ہے اسی میں وہ کام کر رہے ہیں تو میڈیا کی ٹائگر فورس کی وردیوں کے حوالے سے بھی خبر جو تھی وہ ایک صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ ایک اور خبر میڈیا پر پھیلائے گئے کہ وزیراعظم نے جب کرونا وائرس کے دنوں میں جب بلوچستان کا دورہ کیا تو وہاں پر آنن فانر ایک آئیسولیشن سنٹر بنایا گیا تاکہ وزیراعظم کو دکھایا جا سکے کہ بلوچستان میں کس قدر سولے آتے ہیں وزیراعظم کے واپس جاتے ہی اس آئیسولیشن سنٹر کو ختم کر دیا گیا تھا یہ خبر بھی میڈیا کی غلط ثابت ہی کیونکہ اسی آئیسولیشن سنٹر کا کچھ دن پہلے ایک سے ڈیرڈ ہفتہ پہلے وزیراعظم نے بلوچستان نے خود دورہ کیا تھا جس کی تصاویر بھی اس وقت منظر آم پر ہیں تو میڈیا کا ایک اور جھوٹ تھا جس پر میڈیا نے آج تک کبھی معافی نہیں مان میڈیا نے ایک اور جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ تھا اور وہ جھوٹ تھا وفاقی وزیر زرتاج گل کے حوالے سے جس میں زرتاج گل نے اصل میں یہ کہا تھا کہ جو چائنہ میں پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی امداد کرنا چاہتے ہیں اور کچھ وہ سمان بھیجنا چاہتے ہیں پاکستانی لوگوں کے لیے مگر وفاقی وزیر کے اس بیان کو جی اونیز نے توڑ ملوڑ کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ چائنیز گورنمنٹ نے وفاقی وزیر سے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو حفاظتی کیٹس ہیں اور دیگر سمان ہیں وہ ان سے لے لیا جائے تمام ایکزیمپلز میں نے میڈیا کی دی ہیں اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میڈیا کے جو احباب ہیں میڈیا اینکرز پرسن ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں میڈیا نیوز چینلز ہیں وہ کس طرح خبر کو توڑ ملوڑ کر پیش کرتے ہیں اور پھر حقائق کو کس طرح چھپاتے ہیں یا پھر وہ اپنے مطلب کی خبر کس طرح لوگ کے سامنے لے کر آتے ہیں اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب مولانا تارک جمیل نے کتنا سچ بولا تھا کتنا صحیح بولا تھا اور کتنا غلط بولا تھا ان خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل کی بات میں کتنا وزن تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ